نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کون ٹارزن کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ زیادہ پرانی بات نہیں شوگر سکینڈل کی انکوائری شروع ہوئی تو کھلوالی مچ گئی شوگر ملز اسوسییشن والے وزیر آزم کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ اگر انکوائری بند نہ ہوئی تو مارکٹ سے چین نہیں اٹھا لی جائے گی وزیر آزم بھاگے بھاگے صدر صاحب کے پاس پہنچے اور بتایا کہ اگر شوگر سکینڈل کی انکوائری بند نہ ہوئی تو چین نہیں مہنگی ہو جائے گی صدر صاحب نے اس انکوائری پر شدید خفگی کا اظہار کیا اور پھر یہ انکوائری بند ہو گئی کیا آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ خاک صاحب کونس انکوائری کی بات کر رہا ہے جی ہاں یہ انکوائری آج سے پندرہ سال قبل دوہزار پانچ میں شروع ہوئی تھی اور یہ ایف آئی اے نے نہیں بلکہ نیب نے شروع کی تھی آپ کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت نیب کے چیئرمن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز تھے ان کی طائعہ ذات بہن کی شادی جنرل پرویز مشرف کے بیٹے سے ہوئی تھی لیکن شاہد عزیز لاہور کے کور کمانڈر اور چیف آف جنرل سٹاف اس رشتداری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے بنے تھے لاہور کے کور کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے دی ایچے لاہور میں ایک انکوائری شروع کرائی تو نیب کے جیمن نے ان کی انکوائری شروع کر دی تھی چیف آف جنرل سٹاف کے حیثیت سے انہوں نے اپنے فوجی اڈے امریکہ کو دینے کی مخالفت کی تو کبھی پرویز مشرف کی اس خواہش کے سامنے ڈڑ گئے کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ سفادی تعلقات قائم کر لینا چاہیے ایک دن جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ تاریخ عزیز نے 6 ستمبر کو لاہور میں گھوڑوں کی ریز کا اعتمام کیا ہے تم وہاں بطور چیف گیسٹ چلے آؤ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز نے کہا سر مجھے اس کام سے دور رکھیں مشرف نے کہا یہ ریز قانون کے مطابق ہوتی ہے لیکن شاہد عزیز نے کہا کہ سر اچھا نہیں لگے گا کہ 6 ستمبر کے دن ایک اور کمانڈر جوہ کی ریز میں انام بات رہا ہو کچھ ہی عرصے میں شاہد عزیز کو فوج سے ریٹائر کر کے نیب کا چیئرمن لگا دیا گیا شاہد عزیز سے میری پہلی ملاقات نیب ہیڈکورٹر میں ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ کرپشن کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور انہیں میڈیا کا تعاون درکار ہے جب انہوں نے شوگر سکینڈل کی انکوائری شروع کی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے لیکن پھر ایک دن یہ ہوا کہ نیب نے انٹی کرپشن ڈے منایا جس میں عبدالسطہ ریزی اور شہزاد روئی بھی آئے چیف گیس وزیر آزم شاکر عزیز تھے لیکن انٹی کرپشن ڈے پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا نیب ایک کرپٹ اور نا اہل ادارہ ہے جو حکومت کے باعزت ملازمین کو زنیل کرتا ہے آخر کار انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ چینی کی انکوائری بند کر دی گئی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس انکوائری سے چینی کی قیمت بڑھ جائے گی لیکن نیب اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا نیب کے اس بیان پر صدر مشرف کے چیف آف سٹاف لیفٹنینڈ جنرل حامد جاہد نے شاہد عزیز کے ساتھ بڑی خفقی کا اظہار کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس پنجل سال پرانی انکوائری کا قصہ کیوں لے کر بیٹھ گیا ہوں اس انکوائری کو بند کرانے کی داستان لیفٹنینڈ جنرل ریٹائر شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھ ڈالی یہ کتاب دوہزار بارہ میں شائع ہوئی اب کچھ عرصے سے شاہد عزیز لا پتا ہے غیر ملکی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق وہ اخوانستان یا شام میں کسی ڈرون حملے کا شکار ہو گئے لیکن ان کے خاندان کے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے انہوں نے اپنی کتاب میں شگر سکینڈل کے علاوہ آئل کمپنیوں کی انکوائری بند کرانے کی کہانی بھی لکھ ڈالی یہ اکتوبر دوہزار چھے کا قصہ ہے مشرف نے آئل کمپنیوں کے خلاف انکوائری ریپورٹ پر چیئرمن نیب کو اپنے دفتر بلایا اور غصے میں ریپورٹ اٹھا کر پرے پھینک دی اس بتمیزی پر شاہد عزیز اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ کوئی دوسرا چیئرمن نیب دھون لیں میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جنرل مشرف بھی کھڑے ہو گئے اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو جاتا جنرل حامد جاوید نے کہا سر ہم کوئی حل نکالتے ہیں اور شاہد عزیز وہاں سے نکل آئے شگہ سکینڈل اور آئل کمپنیوں کے خلاف انکوائریوں کو بند کرانے میں وزیر آزم شاکت عزیز کے علاوہ حامد جاوید اور چیئرمن سی بی آر عبداللہ یوسف نے اہم کردار ادا کیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تو شاہد عزیز پر الزام لگایا کہ وہ اس سازش میں شریک ہیں شاہد عزیز کی جس رپورٹ پر مشرف ناراض ہوئے اس میں لکھا تھا کہ آئل کمپنیا دونوں ہاتھوں سے پالیسانی عوام کو لوٹ رہی ہیں اور اکیاسی عرب روپے حکومت کے بھی کھا گئی ہیں مشرف کے لئے شاہد عزیز کو نیب سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا حامد جاوید نے حل کے نکالا کہ نیب کی انکوائری پر ڈاکٹر عشراس حسین کو اپنی رائے دینے کے لئے کہا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے نیب کی انکوائری سے اختلاف کر دیا اور شاہد عزیز کو خاموش کرا دیا گیا شاہد عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دوست ساتھ میں مجھے صدر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تاریخ عزیز نے صدر مشرف کا پیغام دیا کہ محترمہ بن عزیر بٹو کے خلاف تمام مقدمات بند کر دیا جائیں پھر شاہد عزیز خرابی صحت کا بہانہ بنا کر دو ماہ کی چھٹی پر چلے گئے اور دو ماہ بعد گھر سے صدر کو استفعہ بھیج دیا وہ شاہد عزیز جو پرویز مشرف جیسے طاقتور صدر کے سامنے سچی بات کہہ ڈالتا تھا وہ شگر سکینڈل اور آئل کمپنیوں کے خلاف اسکینڈل کی انکوائری مکمل نہ کر سکا تو کیا دوہزائے بیس میں ایف آئی اے شگر سکینڈل کی انکوائری مکمل کر پائے گا حکومت کے ایک پاور فل بیوروکریٹ کا کہنا ہے کہ پاور کمپنیوں کے خلاف انکوائری آگے نہیں چلے گی شگر سکینڈل کی انکوائری کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ اس معاملے پر وزیراعظم عمران خان قوم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ چینی اور آٹے گندم کے معاملے میں لوٹ مار کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے اس معاملے میں اگر عمران خان نے یوٹن نہ لیا اور شگر مافیہ کے خلاف واقعی کاروائی شروع ہو گئی تو ایف آئی اے کی ساخھ میں مزید اصافہ بھی ہوگا اور ایف آئی اے دراصل نیب کو متبادل بن کر سامنے آئے گی نیب جہاں 2005 میں کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے اس ادارے کو شاید عزیز نہیں سلا سکے تو جسٹس ریڈائر جعوید اقبال کیا چلائیں گے آج کے ان مشرف دور کے کچھ پرانے چہرے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب تارزد بننے والا ہے ان صاحبان سے گزارش ہے کہ تارزد کوئی حقیقی نہیں افثان بھی گردار تھا اور نیب کے ایک سر کہانیاں بھی صرف افثانہ ہوتی ہیں نیب کی طرف سے چودری پروید علاہی کے خلاف ایک پرانے افثانے کو دوبارہ حقیقت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نیب سے یہ کام نہ ہو پائے گا اب جو بھی کرنا ہے ایف آئی اے نے کرنا ہے اور ایف آئی اے یہ کام شوگر سکینڈل کے انکوائری کے ذریعے بھی کر سکتی ہے اس انکوائری کے ذریعے صرف جھانگیر ترین نہیں بلکہ شریف خاندانوں پیپلز پارٹی سے متعلقہ شخصیات کے علاوہ چوزری برادان تک بھی پہنچا جا سکتا ہے آنے والا دور نیب کا نہیں ایف آئی اے کا ہے لیکن اصل فیصلے ایف آئی اے کو نہیں عدالتوں کو کرنا ہے اور ایف آئی اے کا اصل امتحان بھی تب شروع ہوگا جب وہ اپنی انکوائریوں کو عدالت میں سچا ثابت کر پائے گی کم از کم ازگر خان کیس میں تو ایف آئی اے ناکام ہو چکی ہے کئی ایسا نہ ہو کہ ایف آئی اے بھی نیب کی طرح ٹارزن بن جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے